سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی تکلیب پہنچتی ہے یا اس کے بارے میں کوئی برا تفسرہ کرتا ہے غلط کمنٹ کرتا ہے تو وہ اس سے انتخام اور بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرتا ہے یا غلط تفسروں کا بدلہ وہ غلط تفسرے سے نہیں دیتا ہے بلکہ اسے معاف کر دیتا ہے اور اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے اور اس کے لئے عذر تلاش کرتا ہے اپنے دل ہی میں وہ عذر تلاشتا ہے شاید اس سے کوئی پریشانی رہی ہو کسی ٹنشن میں رہا ہو کوئی کھرے لو مسئلہ اس کے سامنے ہو کسی نے اس کے کان بھر دیے ہو یا ہو سکتا ہے غلطی سے یہ لفظ اس کی زبان سے پھسل گیا ہو شیطان نے اسے ورغلا دیا ہو ورنہ وہ میرے اوپر بڑا ہی اعتماد کرتا ہے بہت بھروسہ کرتا ہے وہ میرے بارے میں ایسا تفسرہ کری نہیں سکتا میرے بارے میں ایسی غلط بات وہ اپنی زبان سے نکال ہی نہیں سکتا ہے کچھ تو مجبور یہاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کا وہ قول یاد کیجئے اگر آپ کو آپ کے بھائی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آپ اس کے لئے اوذر تلاش کریں اپنے دل میں ہی سوچیں شاید شاید کوئی مجبوری ہو شاید کوئی پریشانی ہو ورنہ وہ ایسا نہیں کہہ سکتا نہیں سوچ سکتا میرے بارے میں اگر تم اوذر نہ پاؤ کوئی اوذر تمہیں نہیں مل رہا ہے تو کہو شاید کوئی اوذر ہو اس کے سامنے لیکن میرا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے میری رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی عربی کا شاعر بھی اسی مفہوم کو بیان کرتا ہے اگر تمہیں تمہارے ساتھی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے اس سے کوئی لقزش ہو جائے تو تم فوراں اس کے لئے کوئی اوذر تلاش کر لیا کرو کوئی بہنہ تلاش کر لیا کرو کہ شاید اس کے سامنے کوئی مجھگوری رہی ہوگی یہ صاف دل انسان کی پہچان بتائی گی اسی لئے صاف دل انسان جو اپنے دل میں کسی کے لئے بغض حسد نہیں رکھتا دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے افضل تصور کیا جاتا ہے ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مخموم القلب ہوتا ہے صدوق اللسان ہوتا ہے زبان کا سچا وہ تمام لوگوں میں سب سے افضل لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صدوق اللسان کو تو ہم جانتے ہیں زبان کے سچے کو لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا وہ صاف ستر دل کا مالک انسان جس کے دل میں گناہ کا تصور نہیں ہوتا یا گناہ کے پیچھے نہیں بھاگتا اور اسی طریقے سے وہ سرکشی نہیں کرتا ظلم عدوان نہیں کرتا اپنے دل میں کسی کے لیے بغض حسد اور نفرت نہیں رکھتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے بھائیوں کے لیے عذر تلاش کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ناظرین اے کرام کچھ فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے اگر ہم اپنے بھائیوں کے عذر کو خبول کرنے لگیں گے اور ان سے بدلہ نہیں لیں گے بدگمانی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس لئے اگر ہم بدگمانی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں کے لیے عذر تلاش کر لیں اور اپنے دل کو بہلا لیں کہ شاید اس کے سامنے کوئی مجبوری ہوگی ورنہ وہ میرے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا اور جو لوگ عذر تلاش نہیں کرتے ہیں وہ شیطان کو موقع دیتے ہیں اور ایسے لوگ اپنے بھائیوں سے بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں سالہ سال دشمنی چلتی رہتی ہے ایک دوسرے کہ میت جنازہ اور اسی طریقے سے شادی بیعہ ہمیں لوگ شرکت چھوڑ دیتے ہیں معاملہ کچھ نہیں ہوتا چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے لیکن شیطان اسے پہاڑ بنا کر کے پیش کرتا ہے اور لوگ جو ہے سالہ سال اپنے بھائیوں سے بدگمان بنے پھرتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے ماف کر دینا اور اپنے بھائیوں کے لئے عذر تلاش کر لینا بہت ہی امدہ خصلت ہے اس سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے دلوں میں محبت کی پھول کھلتے ہیں دلوں میں رنجش عداوت قدورت یہ ساری چیزیں آنے نہیں پاتی ہیں اور جو سینہ عداوت سے رنجش سے قدورت سے پھر جاتا ہے وہ اچھے انسان کا سینہ نہیں ہو سکتا وہ آدمی خود ہی ہمیشہ پریشان رہتا ہے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اخوات محبت بھائی چارگی کا رشتہ بنا رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کے رہیں بھائی بھائی بن کے رہیں تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہی کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر لیا کریں کوئی عذر تلاش کر لیا کریں اس سے ہمیشہ دلوں میں محبت کی پھول کھلتے رہیں گے اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں عذر تلاش کرنے کی توفیق انایت فرمائے اور اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی توفیق انایت فرمائے آمین و مطافق اللہ بللہ و سلی اللہ علیہ ربینا محمد